روزہ اور روزے میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہے اس روزے تک ہم سوچ کر ہم چاہ کر بھی اس روزے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ اور روزے میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہے ایک وہ قسم کہ جو آج کل عام ہر عام بندے کا روزہ ہے میری طرح کا یعنی صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے روک لیا اور روزہ رکھ لیا نہ کوئی عبادت نہ قرآن کی تلاوت بلکہ بساوقات تو ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ کبھی لڈو کھیل لی کبھی جو ہے وہ ٹی وی لگا لیا اور یا اس طرح کے بہت ساری اپنی جو ہے نا وہ ٹائم پاس ہم نے رکھا ہوتا ہے تو یہ ہے عام روزہ اس روزے کے متعلق ایک حدیث پاک سمات فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بوکھا پیاسا رہنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا تو یہ روزہ روزے کی وہ قسم ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا اور ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ لہو لعب کے اندر کھیل کود کے اندر وقت گزار دیا تو ایسا کرنے سے یوں سمجھیں نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا ہاں وہ جو روزے کی فرضیت مجھ پر تھی وہ میرے سے ادا ہو گئی لیکن جو روزے کا فلسفہ جو روزے کا مقصد تھا جو روزے کا خاص ایک وجہ تھی روزہ فرض کرنے کی میں اس سے محروم رہا وہ روزے کی خاص وجہ کیا تھی لعلکم تتکون وہ روزے کی خاص وجہ یہ ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ روزے تم پر اس وجہ سے فرض کیے گے تا کہ تم پرہیزگار بنو تا کہ تم متقی بنو تا کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر آ جائے تو متقی بننے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے روزے عطا فرمائے اب ایک بندہ رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس کا وہی لیول ہے جو رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے تھا یعنی نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا نہ اس نے دین سے کچھ سیکھا نہ اس کے تقوی کے اندر کوئی اتار آیا نہ کوئی چڑھاؤ آیا نہ اس کا ایمانی لیول بڑا نہ کم ہوا تو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے بس سو کر رمضان گزار دیا تو یہ روزے کی پہلی قسم ہوگی کہ جس کے اندر نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا دوسری قسم جو امت کے خاص افراد کا روزہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا روزہ ہے بزرگان دین کا روزہ ہے علماء اکرام کا روزہ ہے یعنی کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے اندر مصروف رکھتے ہیں یہ اصل ضرورت ہے اور یہ روزے کی اصل حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کیوں؟ کیونکہ میرے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے میرے پورے جسم کا روزہ ہے میرے ہاتھوں کا روزہ ہے میری آنکھوں کا روزہ ہے میرے کانوں کا روزہ ہے میرے زبان کا روزہ ہے تو پورے جسم کا روزہ ہے تو میں اپنے پورے جسم کے ہر عزو کو ہر گناہ سے بچاؤں آنکھوں کو بدنظری سے بچاؤں زبان کو غیبت اور چغلی اور جھوٹ سے بچاؤں ہاتھوں کو بھی تمام برائیوں سے محفوظ رکھو تو یہ روزے کا مقصد ہے تو اگر ہم نے روزہ رکھ کے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرتے رہے تو اس روزے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایمان بڑھے گا ہمارا تقوی بڑھے گا اور وہ روزے کی جو خاص وجہ تھی جس وجہ سے روزہ فرض کیا گیا وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیسرا اور آخری روزہ اور اس روزے کی قفیت کہ وہ روزہ ایسا روزہ ہے کہ وہ خاص انبیاء علیہ السلام کا روزہ ہے اس روزے تک ہم سوچ کر ہم چاہ کر بھی اس روزے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا روزے میں دل جسم تو پاک ہی ہے گناہوں سے دل بھی پاک ہوتا تھا گناہوں سے سوچ دماغ فکر بھی گناہوں سے پاک ہوتی تھی کہ ان کے دل کے اندر ان کے دماغ کے اندر ان کی سوچ کے اندر گناہ کا تصور بھی نہیں آتا تھا اور ایسا ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ تیسرے درجے کا جو روزہ ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے باقی جو دو روزے ہیں وہ ایک روزہ تو ہم رکھی رہے ہیں تو ہم نے اس روزے سے بڑھ کر اس روزے کی طرف آنا ہے جو روزہ مطلوب ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ناللہ موسیقی